اسلام علیکم آج میں ایک ایسے معاملے پر بات کرنے جا رہا ہوں جس میں آصف زرداری اور سابق نگران وزیر آزم گلا مصطفیٰ جتوئی کے خاندان کے درمیان جو سیاسی اختلافات تھے وہ اب ذاتی نویت میں بدل چکے ہیں اور اس میں آصف زرداری یقین دھیانی کرانے کے باوجود اپنی بہن کے ذریعے ان کی سات سو اکڑ ارازی زمین پر قبضہ کروا چکے ہیں اس وقت بھی سندھ کی پولیس گلا مرتضی جتوئی جو سابق وفا کی وزیر ایمینے رہے ہیں ان کے گھر پر کراچی میں چھاپا مارنے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ خواتین کا معاملہ کس طرح سے بڑھتا بڑھتا اوپر آ گیا جس میں آصف زرداری کی بہن اس وقت مبینہ طور پر گینگ بنا کے قبضے کر رہی ہے اور سندھ پولیس اس کی مکمل طور پر سر پرستی کر رہی ہے اور اب تو ان کے ذاتی ملازم وزیر داخلہ بنے ہیں تو وہ اس سارے آپریشن کی نگرانی بھی کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو پہلی بار آپ تک میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے شاید اس معاملے پر کوئی ڈسکس نہیں ہوا ہوگا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی وضاعت کروں کہ دونوں فیملیز کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اگر وہ کوئی وضاعت کرنا چاہے تو لازمی کریں کیونکہ یہ ذرائع سے میں نے اپنی معلومات حاصل کی ہے اور اس کے بعد میں یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں اس میں میری خواہش تھی کہ میں کسی بھی طرح عورتوں پر بات نہ کرتا کسی کی فیملی پر لیکن مجبوری یہ ہے کہ حالات اس طرح سے سندھ کے ہوتے جا رہے ہیں جس میں ریاست اور پولیس جو انتظامیہ ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اقتدار میں آتے ہی انتقامی کاروائیاں شروع کی گئی ہیں نو کے قریب جو ان کے ہاری ہیں گلا مرتضی جتوئی کے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں تقریباً سات سو اکڑ ارازی پر قبضہ کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے آصف زرداری سے ان کی آخری جو ملاقات ان کی فیملی کی ہوئی تھی اس میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں اس ویڈیو میں شامل کروں گا لیکن شروعات کرتے ہیں کہ آپ نے صرف آصف زرداری کی دو بہنوں کے بارے میں سنا ہوگا جن میں ان کی ایک بہن ہے عزرا پیچو ہو جو وزیر صحت ہے اور اس کے ساتھ پھر فریال تالپور صاحبہ ہیں جو اس وقت مہارانی ہے سندھ کی ان کے علاوہ ایک اور ان کی بڑی بہن ہے فوزیہ زرداری جو لو پروفائل رہی ہیں ان کا کبھی بھی ذکر میرے خال میں میڈیا میں اتنا نہیں آیا اور فوزیہ زرداری زیادہ تر لندن میں رہی ہیں ان کی بیٹی ہے ساشین جن کے پہلے بھی طلاق ہوئی اس کے بعد دوسری شادی کی لیکن پتا چلا کہ وہ دوسری نہیں تیسری شادی ہے تو اتفاق کی بات یہ کہ وہ جو تیسری شادی ان کی ہوئی ہے وہ گلا مصطفی جتوئی جو سابق نگران وزیراعظم رہے اور ان کے بہن کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور وہ بھی معاملہ چلا نہیں زیادہ اور اس میں میں آتا ہوں کہ کیوں نہیں چلا تو یہ جب شادی ہوئی تو اس شادی میں جو جتوئی فیملی تھی وہ راضی نہیں تھی رضا مند نہیں تھی ان کے والدین نے نوجوان کے والدین اعتراض کیا کہ ہم یہ رشتہ داری نہیں کرنا چاہ رہے لیکن نوجوان بزت تھا اور چار سال پہلے انہوں نے یہ شادی کی اور پتا چلا کہ یہ لڑکی نے جھوٹ بولا اور ساشین نے جو آصف زرداری کی بھانجی کہیں یا کچھ اور رشتے مجھے اردو میں اتنے نہیں آتے لیکن آصف زرداری کی بہن کی بیٹی ہے تو میرے خیال میں آصف زرداری ان کے معموعی ہوں گے تو انہوں نے جو ہیں ان کو اپنے والدین کو کہا والدین نے ان کو سمجھایا نوجوان تیمور کو کہ آپ شادی نہ کریں اور یہ معاملہ آگے چل کے گلے میں آئے گا تیمور کی بھی دوسری شادی تھی لیکن جو خاتون تھی اس کی تیسری شادی تھی جس کو انہوں نے چھپا کے یہ آگے لے کے گئے برحال یہ شادی کسی طرح سے ہو گئی شادی ہوتے ہی خاتون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیمانڈز بڑھنا شروع ہو گئی بزنس کلاس کی ٹکیٹز زمینوں کی ڈیمانڈ ملکت میں حصہ اس کے ساتھ اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اس سے نوجوان پریشان ہوتا رہا اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی کہ اس کو چلایا جائے اور بات یہاں تک آ کے پہنچی کہ ان کی بیٹی جو ہوئی تو بیٹی کے بعد اس خاتون نے مزید جو ہے نا اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور ایک ایسا معاملہ پیدا کر دیا کہ جو تیمور کی زمین تھی اس کے بھی جالی کاغذات بنوائے گئے جو ان کے والد کے نام پر زمینیں تھی ان کی بھی روینی ڈپارٹمنٹ سے جالی کاغذات بنائے گئے اس طرح سے مورو اور روڑی کنال کے درمیان یہ زمین ہے جس پر انہوں نے قبضے کرنا شروع کیے اور بات اس حد تک آ گئی کہ نوجوان نے ان کو ڈیووز دے دی اب بیٹی رول گئی بیچ میں بیٹی سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا اور بڑی لمبی کہانی ہے بہرحال اس کے بعد اس نوجوان نے جان چھڑائی اور یہ ملک سے چلا گیا اب چلا گیا تو ان کا والد بھی فوت ہو گیا اس کے ساتھ پھر ان کی والدہ بھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہیں بہرحال ان کی زمینوں پر یہ خواتین جو دونوں ہیں فوزیہ زرداری اور ان کی بیٹی یہ دھڑا دھڑ قبضے کرتی گئی سندھ حکومت کی مدد سے روینیو ڈپارٹمنٹ کی مدد سے سندھ پولیس تو ان کی اپنی ہے انہوں نے کوشش کر کے کوئی تین چار سو اکڑ ارازی وہیں پہلے سے ان کے جالی کاغذات بنا کے جالی انگوٹھیں لگا کے مبینہ طور پر قبضہ کر دیا اور اس کے بعد جو بیٹی کے نام پر کیونکہ کم عمر ایک چھوٹی بچی ہے تو اس کے نام پر کوئی چیز ہو نہیں سکتی تو تیمور کے والد نے اس بچی کے نام پر کوئی ڈیڑ سو اکڑ ارازی کی تھی وہ بھی انہوں نے ہتھیانے کی کوشش کی لیکن کیونکہ بچی کم عمر ات ان کی کوئی ایک قانونی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ زمین یہ اپنے نام پر نہیں کر سکتے جب تک وہ خود بالک نہ ہو برحال تقریباً کوئی سات سو اکڑ ارازی اب تک فوزیہ زرداری اور ان کی بیٹی ساشین جو ہے وہ قبضہ کر چکی ہیں اس کے بارے میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب کیا ہوا ہے کہ آخری بار یہ کوشش کی گئی تھی کسی طرح سے اچھا یہ فوزیہ اباسی زرداری ہے یہ الگ ہے اور اس کے ساتھ ساشین اباسی ہیں انہوں نے کوشش کی کہ جتوئی خاندان نے کہ اس کو کسی طرح سے حل کیا جائے جو میری اطلاعات ہے کہ اس نگران حکومت سے پہلے پہلے انہوں نے کوشش کی تیمور نے جا کے آصف زرداری سے ملاقات کی آصف زرداری کو مامو مامو کہہ کر بلایا اور ان کو رکسٹ کی شاید ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھی اور انہوں نے جیسے انٹری دی تو آصف زرداری نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بار بار ان سے سندھی اور سرائیکی میں بات کی اور کہا کہ بس اس معاملے کو ختم کرے وہاں بھی ان کی یہ جو بہن اور جو دیگر تھے وہ بھی چلا رہے تھے کوشش کر رہے تھے لیکن آصف زرداری نے اس پورے معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اور ان کو عزت دی فیملی کو اور کہا کہ آپ مجھے دیکھیں اور اس معاملے کو ختم کر دیں اب آگے کی بات کریں اچھا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ جو طلاق کے پیپر تھے یہ شاید وہ نوجوان لے کے گئے تھے وہ بھی انہوں نے واپس لے لی اور کوشش کی کہ اب جو ہے نا ہم اس معاملے کو مزید آگے نہیں بڑھاتے جب آصف زرداری جیسے ایک بڑے عظیم انسان نے کہہ دیا کہ وعدہ کر دیا معاملہ ختم کر دیا آگے بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو جا کے ابھی معاملات سیٹ کر دیں گے تو وہاں بھی اس نوجوان نے پوچھا کہ میں تو اگری ہوں آپ ساشین سے پوچھیں کہ یہ بھی کیا اگری کرتی ہیں یا نہیں لیکن وہ خاتون وہیں سے ہی ان کو مکر گئی اور انہوں نے کہا میں نہیں رہنا چاہ رہی جو مجھے اطلاعات ہے اگر غلط ہے تو بتائیں اور اس کے ساتھ پھر وہی ہوا پھرحال آصف زرداری کے کہنے پر یہ سارے خوش خوش واپس آئے اور اس کے تیسرے دن پر پولیس نے پھر ان کے زمینوں پر قبضے شروع کر دیئے ساشین اور اس کی جو ماں ہے فوزیہ انہوں نے طاقت کا استعمال شروع کیا تو یہ فیملی پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے ہم سے وعدہ کیا اتنا ہمیں عزت دی اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ رکا نہیں اور اس کے بعد آصف زرداری نے ان کو کوئی پرسنل نمبر بھی دیا وہ بھی اٹین نہیں کر پا رہے تھے اور پھر یہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ وعدہ وہی وعدہ ہے کہ سندھ کو یورپ بنائیں گے اور ہم نے سندھ میں ترقی کی ہے تو آصف زرداری نے وہ وعدہ اپنی خلاف فرضی کی اور ان خاندان کے ساتھ کو چونہ لگایا اور آج یہ ہو رہا ہے کہ بیچ میں پھر الیکشن نگران حکومت آگئی تو تھوڑی کاروائیاں تھمی اور اس جتوئی خاندان جس میں غلام ارتضی جتوئی کی وہ میرے کھل پوپی ہے تو خالہ جس کو کہ وہ تھی تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کے مختلف اداروں کو لیٹر بازی بھی کی اور کچھ مدد کی اپیل کی تو بہرحال کاروائیاں رک گئیں اب جیسے ہی یہ الیکشن ہوا آصف زرداری نے صدارت کا حلف اٹھایا جس میں کہا کہ وہ کسی ذاتی معاملے کو اپنے اس پوزیشن پر حاوی کرنے نہیں دیں گے جو حلف ہے پریزیڈن آف پاکستان کا اور یہی حلف صوبہ وزراء نے بھی اٹھایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی اناد ذاتی مسائل کو یا ذاتی پرابلم کو اپنی اس کارے سرکار میں استعمال نہیں کریں گے لیکن جب آپ چپڑاسی کو وزیر داخلہ بنا دیں گے موٹر سائیکل والے کو آپ جو ہے اتنا نواز دیں گے تو ان نوکروں سے جو بھی آپ کام لیں گے تو ان کے لئے حلف کی کیا حیثت ہے تو یہ جیسے ہی آصف زرداری صدر بنے اور زیال انجار کو انہوں نے وزیر داخلہ بنایا جو ان کا ذاتی نوکر ہے اور وہی کرسی سنبھالتے ہیں انہوں نے دوبارہ چڑھائیاں شروع کر دی ان کی زمینوں پر ان کے نوہاری گرفتار ہو چکے ہیں جن کی میں آپ کو ویڈیوز دکھا رہا ہوں کہ زمینوں پر قبضے کے لئے فیملی کا تنازہ بنا کے پورے خاندان کو اب انہوں نے ذاتی انتقام کا نشانہ بنانا شروع کیا ہے آصف زرداری کو پہلے تو گلا مرتضی جتوئی سے شاید یہ پرابلم تھی کہ انہوں نے نائٹیز میں آصف زرداری کو شکست دی تھی اور گلا مصطفی جتوئی نے بھی ان کے والد کو شکست دی تھی وہ خنک ان کے ساتھ ابھی تک چلی آ رہی ہے پھر دوہزار دس میں جب گلا مصطفی جتوئی کا انتقال ہوا تو یوسف رضا گلانی بطور وزیر آزم آئے تھے تازیت کرنے تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ پیپوس پارٹی میں شامل ہو جائیں اور پھر جب حاکم علی زرداری کا انتقال ہوا تو گلا مرتضی جتوئی جب وہاں گئے تو اس وقت بھی انہوں نے آصف زرداری نے ان کو یہی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا ضمیر متمن نہیں ہے کہ میں آصف زرداری یا پیپوس پارٹی میں شامل ہو کے سندھ کے لوگوں کے حقوق یا سندھ کے لوگوں کا جو ایک استحصالہ میں اس کا حصہ بنو میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا اس کے نتیجے میں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں آصف زرداری نے جو ڈیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس میں پہلا مطالبہ جو تھا کہ نوشر اور فیروز اور نواب شاہ جہاں سے جتوئیوں کا گڑھے وہاں سے جتوئی نہیں جیتنے چاہیے خاص طور پر گلا مرتضی جتوئی تو وہ نہیں ہوئے اچھا گلا مرتضی جتوئی نے الیکشن میں جب بھی الیکشن لڑا ہے تو ایک لاکھ سات ہزار آٹھ ہزار ووٹ لیے ہی لیے ہیں اور اس کے متے مقابل نے بھی اس دفعہ جو ہے وہ ووٹ لیے ان سے بھی ڈبل اور وہ بھی رات کو بارہ بجے جو ریزلٹ رکے تھے اس کے بعد جو فرشتے آگئے انہوں نے کیا تو ایک کیڑی ایسی پاورفل پوزیشن میں رہنے والے جتوئی خاندان جن کے اوپر آج تک کوئی کرپشن کا الزام سامنے نہیں آتا لوگوں کے کام کریں نہ کریں وہ ہلگ مسئلہ ہے یا کچھ اور کہیں لیکن ان کے اوپر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ خاندانی لوگ رہے ہیں صاف اور شفاف انہوں نے سیاست کا کیا ہے معاشی طور پر آپ دیکھیں کہ پیپوس پارٹی نے پندرہ سالوں میں اتنا پیسہ لوٹا ہے کہ ان کے جو چپڑا سی ہیں وہ بھی عرب پتی ہیں مطلب عرب پتی نہ بھی ہو تو کروڑ پتی ہیں آپ ان کے زیالنجار کی بات کریں زیالنجار سیڈی سیونٹی سے اٹھ کے آج وی ایٹ لینڈ کروزروں میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں پراپرٹیاں ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں کہ ہیں اور اتنے عرب پتی بن جائیں گے تو لوگوں ان کے سامنے جتوئیوں کی مالی پوزیشن تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اپوزیشن میں رہے ہیں اور اگر وہ حکومت میں بھی آتے ہیں تو اتنا پیسہ تو وہ کما نہیں سکتے کہ وہ اتنا پیسہ کما کے الیکشن لڑے کہ پھر وہ جیتے تو عاصف زرداری نے اپنے نوکروں کو بھی اتنا امیر کر دیا ہے کہ وہ نوکر بھی آج جو خاندانی زمیدار تھے ان سے آگے چلے گئے ایک تو یہ فرق آ گیا ہے اب دوسرا یہ کہ انہوں نے گلا مرتضی جتوئی کے انکار کے بعد ان کا وہ نوشر و فیروز اور نواب شاہ ان میں انہوں نے صفایہ کیا ہوا ہے پولیٹیکلی اس کی وجہ یہ ایک تو مشینری ملی ہوئی انتظامی دوسرے پیسے کا بڑا ریل پیل ہے تیسرے قبضہ گروپ ہیں اور پولنگز پر جو داندلیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ پرابلم ہے جہاں جہاں ان کے پولنگ ایجنٹ مضبوط تھے وہاں انہوں نے جیتی اور جہاں یہ ان کے لوگ بچارے کمزور تھے ان کو پولیس کے ذریعے بھگایا گیا ان کے اوپر کیسز درج کیے تو اب وہ زیال انجار جو ہے وہ پوری کمداری کر رہا ہے عاصف زرداری کی اور عاصف زرداری اپنی بہن کا انتقام لینے کے لیے ان کے خلاف پولیس فورس استعمال کر رہا ہے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو گھر کا مسئلہ اٹھا ہے جس میں اب تک سات سو اکڑ ارازی جتوئیوں کی قبضہ کی جا چکی ہیں جن کے دستاویزات ان کے پاس ہے اب ان کا پورا زور ہے کہ گلام مصطفیٰ جتوئی کے جو بیٹے ہیں بڑے گلام مرتضی جتوئی ان کو کسی طرح سے گرفتار کیا جائے ان کے اوپر ناجائز اسلحہ رکھنے کا لڑائی جھگڑا کرنے کا اور اس طرح کا کیس بنایا جائے اس کے لیے انہوں نے آج رات یہ پلاننگ کی کہ سہری کے ٹائم پر یا سہری سے پہلے کراچی دیفینس میں جو ان کا گھر ہے وہاں ریڈ کیا جائے پولیس کی بھاری نفری تیار کی گئی ان کو بھی پتا چلا اور اس کے بعد گلام مرتضی جتوئی گاؤں سے نکلے اور رات دیر گئے کراچی کے لیے اور وہاں پہنچے اس کے بعد یہ اطلاع تھی کہ پولیس کسی وقت بھی ریڈ کر سکتی ہے اب اس پوری کہانی کے پیچھے وہ فوضیہ اباسی کا ایشو ہے اس کی بیٹی کی طلاق کا معاملہ ہے اب اس بیٹی کی طلاق کیوں ہوئی کیا نہیں ذاتی معاملات بہت ہیں آپ کو میں نے کچھ بتا دی کچھ میں نہیں بتا رہا اب اس معاملے کو لے کر انہوں نے آصف زرداری نے جو کمیٹمنٹ کی اس فیملی کے ساتھ اس کو بھی انہوں نے رون ڈالا اب اپنے نوکر کے ذریعے ان کے گھروں پر ریڈ کیا جا رہا ہے ان کی پلاننگ ہیں کی جا رہی ہیں اور ان میں ان کے پاس جو اسلحہ ہے موسٹلی آپ کو پتا ہے جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں یا سیاست میں رہنے والے لوگ ہیں یہ اپنی پرمنٹس لے کے آتے ہیں اور باقی جالی مقدمہ تو پولیس کسی کے خلاب بھی بنا سکتی ہیں چرس کے کیس میں بھی ان کو ڈال سکتی ہیں تو اب ان کو جو انتقام لینا ہے آصف زرداری کو صدر بننے کے بعد اپنی بہن کا یا اپنا وہ یہ ہے کہ گلا مرتضی جتوئی کو کسی طرح سے جیل میں ڈالیں یا ان کے بھائیوں کو تاکہ ان کو سبق سکھائیں کیونکہ انہوں نے حمد کر کے ان کے اگینسٹ الیکشن لڑی اور دوسرا مورو میں جی ڈی اے کا بڑا جلسہ کر کے آصف زرداری کے چرائے ہوئے منڈیٹ کو ایکسپوز کیا جس میں پیر پاگارہ شریک نہیں ہوئے اب سوال اٹھتا ہے کہ جی ڈی اے کے جو سربراہ ہے پیر پاگارہ وہ اس ہیدراباد کے جلسے میں جس طرح سے انہوں نے فوج پر کھلی تنقید کی اس کے بعد اچانک ان کی خاموشی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں کئی سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ جی ڈی اے کے جتنے بھی اور رہنماں ہیں جن میں ظلوفکار مرزا ہے گلا مرتضی جتوئی ہیں عرباب رحیم ہیں ان سب کے خلاف کاروائیوں کا پلان بنایا جا رہا ہے ان سب کے خلاف پولیس استعمال ہوگی کیونکہ وفا کی وزیر بھی انہی کا ہے جو آصف زرداری کا رائٹ ہینڈ ہے نیچے بھی ان کا اپنا ملازم ہے اس طرح سے رینجرز بھی ان کے انڈر ہے فوج بھی ما شاء اللہ ان کے انڈر آ گئی اس کے ساتھ پولیس تو ہے ہی ہے اب یہ پورے سندھ میں جتنے میں مخالفین ہیں ان کو کچھ لیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور پیر پاگارہ واحد ایسی سیاسی شخصت ہے جن کی پاور ہے جن کے پاس ایک سٹریٹ پاور بھی ہے اور اس کے پاس ایک سیاسی پارٹی کے طور پر سربراہ کے طور پر بھی ان کے اوپر ذمہ دار ہے لیکن پیر صاحب پاگارہ کی خاموشی کی وجہ سے سارے میمبران اب تذبست کا شکار ہیں کنفیوز ہیں کہ کیا کریں اور کس طرح سے اب اس معاملے کو سیٹل کریں کیونکہ پولیس مکمل طور پر سیاسی ہو چکی ہے اور پیر پاگارہ کی خاموشی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اوپر کی سرکار کا کوئی میسیج یا ناراضگی ہوئی جس کی وجہ سے پیر صاحب تھوڑے سے سائیڈ لائن ہوئے ہیں یا کوئی اور مسئلت پسندی کا شکار ہوئے ہیں اب جتنے بھی جی دی اے کے اور رینما ہیں وہ اس پوری فورس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ظاہر ہے ان کو ایک پیسہ چاہیے جلسے جلوس کرا رہے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے پوری کی پوری جب عمران خان کو جیل میں ڈال سکتی ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اب کوئی ٹکر لینے والا اس وقت صوبہ سندھ کے اندر نہیں ہے اور جو ٹکر لینے والے سربراہ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں جس میں کوئی ہاتھ ڈالتے ہوئے دس دفعہ سوچے گا وہ خود خاموش ہو گئے ہیں تو یہ صورتحال ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ آسف زرداری نے ایک تو وعدہ خلافی کی سر پہ ہاتھ رکھ کے دوسرا اپنی بہنوں کی ناجائز باتوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر کے اور ان کے ساتھ اپنی حلف جو اٹھایا ہے پریزیڈن آف پاکستان کا اس کی پازداری کرنے کے بجائے اس کی خلاف عرضی کر رہے ہیں اور خواتین کے جھگڑے کو ذاتی دشمنی میں بدل کر زمینوں پر قبضے اور اس کے ساتھ پولیس فورس کا استعمال کر رہے ہیں جو کسی صورت میں میرے خال میں اقلاقی طریقہ نہیں ہے تو آج کی یہ اپ ڈیٹ تھی آپ دیکھیں کہ آصف زرداری کی بہنیں بھی ابھی گینگ بنا کر اور مبینہ طور پر قبضے کر رہی ہیں اگر میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات غلط ہے تو برائے مہربانی فوزیہ عباسی صاحبہ کو ساشین عباسی صاحبہ کو بھی میں پلیٹ فارم پر موقع دینے کے لئے تیار ہوں اور اس کے ساتھ جتوئی خاندان کو بھی میں انوائٹ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ وہ آ کے اپنا موقع دیں تو یہ صورت علیہ السندھ کے اندر اور اس سے پہلے ایسی کہانیاں آپ نے نہیں سنی ہوگی Thank you so much